اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ سابق وزیر آزم عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے دو اہم کیسز میں ان کے قریبی ساتھی اور پرنسپل سیکیٹری آزم خان سے منصوب اہم بیانات سامنے آ چکے ہیں اور آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آزم خان نے نیب میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے پہلے سائفر کیس میں لاہور آئی کوٹ نے ایف آئی اے کی تحقیقات کے خلاف اسٹے آرڈر ختم کیا پھر ایک ماہ سے زائد عرصے تک لاپتہ رہنے والے آزم خان کا بیان حلفی سامنے آ گیا اور پھر ایف آئی اے نے چیرمن تحریک انصاف کو 25 جولائے عصد عمر اور شام مد قریشی کو 24 جولائے کو طلب کر لیا حکومت کا خیال ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سابق وزیر آزم نے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور انہیں 14 سال یا اس سے بھی زیادہ سزا ہو سکتی ہے اور آج وزیر دفاع خواجہ عاصف نے جیونیوز کے نمائندہ حضرت شرازی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر معاملے میں بات چیرمن تحریک انصاف کی نا اہلی تنجا سکتی ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے ساتھ ہی آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور آزم خان اس کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو گئے ہیں اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز نیب نے آزم خان کی طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا اور آج انہیں طلب کیا تھا جس کے بعد آج آزم خان نیب کے سامنے پیش ہو گئے آزم خان کو جاری ہونے والے نیب کے نوٹس کے مطابق دو دسمبر 2019 کو وزیر آزم کے لیے نوٹ کے پیرا گراپ نمبر دس میں یہ لکھا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں جمع ہوگے مگر یہ پیسے قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئے اس کے علاوہ تین دسمبر 2019 کو ایسٹرٹ ریکووری یونٹ نے پریس فلیس جاری کی تھی جس میں لکھا تھا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی فوری طور پر پیسے ریاست پاکستان کو واپس کرنے پر رضا مند ہو گئی ہے نیب کے نوٹس کے مطابق نیشنل کرائیم ایجنسی نے بھی پریس لیس جاری کی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ نیشنل کرائیم ایجنسی پیسے ریاست پاکستان کو واپس کرنے کو تیار ہے مگر ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ یہ پیسے ریاست پاکستان کو ملنے کے بجائے بے ایمانی اور بد دیانتی سے سپریم کورٹ میں واجبات کے لیے بنائے گئے اکاؤنٹ میں منتقل کر دئیے گئے نیپ کروڈز کے مطابق ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ پچیس نومبر 2019 کو گیارہ کروڑ سرسٹھ لاکھ پاؤنس چھبیس نومبر 2019 کو دو کروڑ پاؤنس سے زائد رقم اور گیارہ مئی 2022 کو چونتیس کروڑ پاؤنس سے زائد رقم برطانیہ سے مذکورہ اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی کاروائی سے مزید پتا چلا کہ دو دسمبر کو جب شہزاد اکبر کی طرف سے وزیر آزم کو نوٹ بھیجا گیا تھا اس وقت آپ وزیر آزم کے سیکیٹری تھے اس لیے آپ کو 6 جون اور 2019 جون کو بھی طلب کیا گیا تھا مگر آپ پیشی نہیں ہوئے اب آپ کو دوبارہ آپ پیشی کے لیے نوٹ ازاری کیا جاتا ہے کہ نیپ کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرائیں اور پھر آج آزم خان نیپ کے سامنے پیش ہو گئے یہ کیس اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ اس کیس میں 3 دسمبر 2019 کو ہونے والے کابینہ اجلاس کے حوالے سے کابینہ کے اہمراکین فواد چودری شیخ رشید فیصل باودا ملک امین اسلم اور ندیم افزل چند چیئرمن تحریک انصاف کو چارڈ شیٹ کر چکے ہیں اور واضح کر چکے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرائے گئے جو سیڈ لفافے کے اندر تھا پانچ بزرائی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان سے سیڈ لفافے پر اس وقت کے وزیر آزم اور مشیر احتساب شیزاد اکبر نے دستخط کرائے مگر ابھی تک کوئی ایک وزیر ایسا نہیں ہے جس نے اس دعوے کی نفی کی ہو اور چیئرمن پی ٹی آئی کے اور شیزاد اکبر کے موقف کو درست کہا ہو حالانکہ اس وقت کی کابینہ کے متعدد اراکین اب بھی تحریک انصاف میں ہیں کچھ گرفتار نہیں ہیں گروپوش ہیں اور مسلسل سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہیں مگر اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں اور عمران خان کے بیان کی تائید کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں اب اس کیس میں آزم خان نیپ کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز احضار سید احضار سید صاحب بہت شکریہ ہمیں شمعہ جوائن کرنے کے لیے احضار سید صاحب ظاہر اہم پیشی آزم خان کی کیا ہوا آج کیا معلومات ہیں شہازیب بہت بہت شکریہ شہازیب آزم خان کو جو بلائیا گیا تھا وہ نیپ کی تحقیقات کی جو پوری جو لڑی ہے اس کی اہم کڑی کے لیے بلائیا گیا تھا اور وہ کڑی یہ تھی کہ جو ایسٹس ریکاوری یونٹ کی طرف سے ایک نوٹ بیجا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے وزیراعظم کو اس نوٹ کے اوپر وزیراعظم کے ڈائریکٹیو کیا تھے اور کیابنٹ میٹنگ کے اندر کیا ہوا تھا تو اس کی تفصیلات جاننے کے لیے کہ آزم خان کے پاس چونکہ وہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری تھے سیکٹری ٹو پی ایم تھے انہیں وہ نوٹ کب آیا اور کیا انہوں نے پرائیم نیسٹر کو دکھایا وہ نوٹ تو اس کے لیے بلائیا گیا تھا اور آزم خان نے بلکل تصدیق کی اس بات کی کہ دو تاریخ کو دو دسمبر دوزار انیس کو وہ نوٹ آیا تھا اور انہوں نے پرائیم نیسٹر کے سامنے وہ نوٹ رکھ دیا اب یہاں پر ایک اہم بات آتی ہے کہ جو کیابنٹ کی اگلے دن میٹنگ تھی تو کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر ایجنڈے کے اوپر وہ نوٹ نہیں تھا اس وقت کیابنٹ کی میٹنگ کے دوران پرائیم نیسٹر نے اکارڈنگ ٹو ہمارے ذرائع کے مطابق جو آزم خان نے بتایا ہے کہ آزم خان نے بتایا کہ پرائیم نیسٹر نے آز خود وہ نوٹ نکالا جو کہ کیابنٹ کی میٹنگ ایجنڈے کے اوپر نہیں تھا اور اسے اس کو اناؤنس کیا اس کو لہرائیا اور دکھایا کہ یہ ایک اہم قومی نویت کا معاملہ ہے سیکرٹ نویت کا معاملہ ہے تو اس کی منظوری دی جائے جس کی منظوری دی گئی اور وہ نوٹ کیا تھا بسیکلی وہ نوٹ تھی ایک کانفیڈینشیالٹی ڈیڈ تھی کہ انسی اے کے ساتھ جو معایدہ ہو رہا ہے اس کو کانفیڈنس میں حکومت پاکستان رکھے گی تو اس کانفیڈینشیالٹی ڈیڈ کی جو اپروول ہے وہ کیابنٹ نے دی اور اس طرح سے معاملہ ہوا اور یہ ساری باتیں جو ہے آزم خان نے آج نیب کی کمبائن انویسٹیکیشن ٹیم کے سامنے بتا دی ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ آزم خان نے یہ باتیں کر دی ہیں ظاہر شراد اگبر کے حوالے سے جو سابق وزرائے ہیں وہ سوال اٹھا چکے ہیں یہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا سیلڈ تھا جس پر سوال اٹھا چکے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آزم خان کیا جو بیان ہے وہ کیا مشکلات کھڑی کر سکتا ہے سابق وزیراعظم کے لئے آنسلی پوچھئے کہ اس وقت جو تمام توپوں کا رخگاہ ہے وہ سابق وزیراعظم کے اوپر ہے یا ان کی اہلیہ کے اوپر ہے فرینکلی سپیکنگ شاید ٹرائل کوٹ میں جا کر جس طرح پاکستان کا سسٹم ہے ان کو یہ نقصان پوچھا سکتا ہے لیکن جو ہی سیٹویشن بدلے گی یہ کیس اعلیٰ عدالتوں میں گیا تو اڑا دیا جائے گا میں آپ کو اینڈ گیم بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے کیس میں بنیادی خامی ہے خامی بنیادی یہ ہے کہ جو بینیفیٹ وصول کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ ان کے اوپر تو بہت زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے لیکن جن لوگوں نے بینیفیٹ دیا جو پراپیٹی ٹائکون جس نے بینیفیٹ دیا اس کے اوپر زور نہیں ڈالا جا رہا ہے تو فیلحال تو سابق وزیراعظم کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن ایڈ دی لانگر سٹیج چونکہ مقصد اس کا کچھ اور ہے ایڈ دی لانگر سٹیج یہ کیس اٹھ جائے گا اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ دارے بہت سارے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آئے دن سامنے آ رہے ہیں توشہ خانہ کیس کی بھی سماعت تیزی سے چل رہی ہے نو مہی کے واقعات کے حوالے سے بھی آپ جو نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ممکنہ طور پر کسی کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آنا اور ان کی گرفتاری تک ہو جانا سزا ہو جانا اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو اور کس کیس میں ہو سکتا ہے اس وقت جو فوری طور پر شازیب کیس جو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے میں نہیں سمجھتا کہ دو ماہ سے زیادہ دیر ہوگی زیادہ سے زیادہ دو ماہ کے اندر یہ ہو جائے گی اور سزا بھی ہو جائے گی وہ جو کیس ہے وہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفرنس جمع کرائے ہوئے یہاں پر اسلام آباد کی لوکل اڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جہاں پر ان کی جو مسڈیکلوریشن ہے کہ انہوں نے تو شاہ خانہ سے جو گفت دیئے تھے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا اپنے اینول ایسٹس میں اور آپ کو پتا ہو کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو اب مجموعی طور پر وہ عمران خان صاحب کو وہ ڈسکوالیفائی بھی کر چکا ہوا ہے اور اسی کیس کا ایک پورشن لوکل کوٹ میں زیر سماتا ہے اور اس کے آپ کو پتا ہے کہ دو گواہوں کے بیانات بھی کلم بند کر لیے گئے زیادہ لمبی گواہوں کی تعداد بھی نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ کیس اگلے چند ہفتوں میں کلیئر ہو جائے گا اور اس میں خان صاحب نہ صرف ڈیکلیئر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے بلکہ شاید ان کو ان کو سزا بھی ہو جائے وہ قید بھی ہو جائے سید صاحب اس والے سے تفسیرات بتا رہے تھے آج بھی تو شاہ خانہ کیس میں گواہوں پر جرا ہوئی امان خان صاحب کے وکیل کی طرف سے کی گئی پروڑیم میں آگے بڑھتے ہیں یہ بات واضح ہونے لگی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج جس مشکل دور سے گزر رہی ہے اسے یہاں تک چیرمن پی ٹی آئی کی بے سبری اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تائناتی کی کوشش موجودہ آرمی چیف کی تائناتی روکنے کی کوششوں اور غلط مشوروں پر عمل نے پہنچایا ہے ورنہ پی ٹی آئی کو الیکشن بھی مل جاتے اور ممکنہ طور پر حکومت بھی مل جاتی اس بات کا اظہار پہلے تو حکومت ہی مزرع کرتے تھے مگر اب حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے اور اب بھی پی ٹی آئی میں موجود سینئر رہنما کر رہے ہیں اور ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی اس بات پر بہت نراضی تھی کہ چیرمن پی ٹی آئی نے اپنی ان باتوں رویہ جلبازی اور غلط مشورے سن کر اگلا الیکشن تقریباً گما دیا گزشتہ دنوں بھی پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ہمیں بتایا اور ہم نے یہ بات عوام کے سامنے بھی رکھی تھی کہ چیرمن پی ٹی آئی اس سٹیج پر چلے گئے تھے کہ جہاں پر پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں بھی ان کی بات سے اتفاق نہ کرنے کی حمد خطب ہو گئی تھی اور چیرمن پی ٹی آئی نے مشاورت ڈکٹیشن میں بدل دی تھی کہ جو میں کہوں گا بس وہی ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ چیرمن پی ٹی آئی جن کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں وہ سیاست میں تجربہ نہیں رکھتے مگر ان کے ذاتی اور روحانی طور پر سب سے قریب ہونے کی وجہ سے بات صرف ان کی چلتی ہے یہ باتیں ہمیں جس رہنما نے بتائی تھی وہ اب بھی پارٹی میں موجود ہیں مگر متعدد رہنما پارٹی چھوڑ گئے ہیں اندر کی باتیں سامنے لارہے ہیں اور اب یہ حقائق اور بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی نے خود اپنی بے سبری کی وجہ سے آج خود کو اور اپنی جماعت کو اس نے حج پر پہنچایا ہے صورتحال کو بار بار خراب کیا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے کئی مواقع بھی ضائع کیا ہیں حال ہی میں پی ٹی آئی چھوڑ کر نئی پارٹی بنانے والے چیرمن پی ٹی آئی کے درینہ ساتھی پرویس خٹک نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے چار بار الیکشن کے مواقع ضائع کیے ایسا کیوں کیا گیا یہ بہت بڑا راز ہے اس کے بعد بفاقی وزیر آیاز صادق نیر جیونیس کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں حامد میر سے بات کرتے ہوئے پرویس خٹک کے بیان کو درست قرار دیتے ہوئے مزید انکشاف کر دیا کہ آرمی چیف کی تائناتی سے دو مہینے پہلے بھی انکی اور ساد رفیقی پی ٹی آئی کے صدق ایسر اور پرویس خٹک سے ملقات ہوئی تھی انہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے بھیجا تھا ان کی تین شرائط تو ہم نے مان لی تھی لیکن ایک شرط ہم نہیں مان سکتے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم نام دیں گے آپ ان میں سے ایک سیلیکٹ کر لیں لیکن ہم نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیغام آگے پہچائیں گے یا پرویس خٹک صاحب درست کہہ رہے ہیں واقعی چار دفعہ الیکشن کا چانس ملا میرا خیال ہے شاید زادہ ہی ہو بہت مواقع آئے ایک ہماری چیف کی اپوائنٹمنٹ سے دو مہینے پہلے ملاقات ہوئی ہے اس میں ساد رفیق صاحب اور میں ادھر سے گئے ادھر سے اصد کیسر صاحب پرویس خٹک صاحب تھے وہ بھیجے گئے تھے کہہ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران نے بھیجائے ان کی کنڈیشن باقی تین تو ہم نے مان لیں فیر این فری الیکشن تحشت گردی کے خلاف ہم لوگ اکھٹے ہو کے کام کریں گے ایک کنڈیشن ہم نہیں مان سکتے تھے جو انہوں نے کہا کہ جی اپوائنٹمنٹ بھی آپ ہم نام دیں گے ان میں سے ایک سیلیکٹ کر لیں آرمی چیف کی اپوائنٹ جی یہ انہوں نے کہا تو ہم نے کہا جی سوری عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہے وہ نام دے رہے تھے کہ ہم تین نام دیں گے اس میں سے سیلیکٹ کر لیں ہم نے کہا نہیں اور وہ دونوں پیغام لے کے آئے تھے وہ بھی بڑی دبی زبان میں یہ بات کر رہے تھے جس طرح کہ کسی کو روکا جائے نا کہ یہ بات کہہ کے بھیجا گیا کہ کرو اور وہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں اس طرح کی سیچویشن تھی تو وہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں نہ ہی ہم یہ آگے پیغام پہنچائیں گے یعنی پچھلے سال دوسری بار ریلیکشن کا پلان مل رہا تھا لیکن چیرمن پی ٹی آئی کی آرمی چیف تائنات کرنے کی خواہش نے یہ موقع ذایا کروا دیا اور یہ حقائق پہلے بھی منظر آم پر آ چکے ہیں کہ گزشتہ سال جب آرمی چیف کی تائناتی کا وقت قریب تھا تو چیرمن پی ٹی آئی کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح سے جنرل آسیم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکا جائے انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجوا کو توسی دینے کی تجویز بھی دے دی تھی تاکہ جنرل آسیم منیر ریٹائر ہو جائیں حالانکہ چیرمن پی ٹی آئی کے مطابق جنرل باجوا نے ان کی حکومت گرائی تھی اور امریکہ کو ان کے خلاف بھڑکایا تھا مگر موجودہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی تائناتی روکنے کے لیے جنرل باجوا کو محدود توسی دینے کا مطالبہ کر دیا فواد چودری نے بھی اس وقت محدود توسی کے مطالبے کو مانا تھا یعنی اسی جنرل باجوا کو توسی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے جن پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگا رہے تھے انہیں میر جعفر میر سادی کو نیوٹرل کے لقابات سے پکارتے تھے کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح نیویمبر گزر جائے اور جنرل آسیم منیر ریٹائر ہو جائیں اس کے لیے وہ سڑکوں پر بھی نکل آئے اور یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ یہ حکومت آرمی چیف کی تائناتی نہیں کر سکتی خود آزاد جمہ کشمیر کے سابق وزیر آدم اور تحریک انصاف کے سابق رہنمہ تنویر علیاس نے بیان دیا کہ آرمی چیف آسیم منیر کی تائناتی سے دو دن پہلے تحریک انصاف کا لانگ مارچ اسی سازش کی کڑی تھا ہم نے چیئرمن پی ٹی آئی سے کہا کہ آزاد کشمیر میں بلدیات انتخابات ہو رہے ہیں آپ اپنا مارچ دو دن آگے کر دیں مگر انہوں نے جواب دیا کہ جنرل آسیم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا ہے اس کے علاوہ چیئرمن پی ٹی آئی کے سابق قریبی ساتھی اور سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا بھی ہمارے پروگرام میں کچھ ایسا ہی دعویٰ کر چکے یہ جو دھرنا ہوا پہلا دھرنا جو ابھی آیا وہ بھی آسیم منیر صاحب کو روکنے کے لیے سارا دھرنا تھا صرف یہی نہیں پچھلے سال صحافیوں سے ملاقات میں کوئی چیئرمن پی ٹی آئی نے جنرل آسیم منیر کی بطور آرمی چیف ممکنہ تائناتی کی مخالفت کی تھی مگر ان کی بھرپور کوششوں اور دباؤں کے باوجود جب پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے متفقہ طور پر جنرل آسیم منیر کو نئے آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کی سمبری صدر مملکت عریف الوی کو بھیجی مگر عریف الوی اس کی فوری منظوری دینے کے بجائے خصوصی تیارہ لے کر لاہور میں زمان پاک پہنچ گئے چیئرمن پی ٹی آئی سے اس حوالے سے ملاقات کی اور پھر واپس حیوان صدر پہنچنے کے بعد انہوں نے سمبری پر دستخط کیے یعنی سارا معاملہ متنازے بنانے کے بعد جب کوئی آپشن نہیں بچا تو پھر سمبری کی منظوری دی گئی اور آسیم منیر آرمی چیف بن گئے اور اب وفاقی وزیر آیا صادق نے آرمی چیف کی تائناتی روکنے کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی کی پردے کے پیچھے کی کوششوں کا معاملہ اٹھا دیا ہے جس سے پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے الیکشن حاصل کرنے سے موجودہ آرمی چیف کی تائناتی روکنا اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا زیادہ اہم کیوں تھا اور پرویس خٹک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا راز ہے کہ پی ٹی آئی نے بار بار الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے اور یہ حقائق سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنی زد کی وجہ سے پچھلے سال کی طرح روہ سال بھی الیکشن حاصل کرنے کا ایک موقع ضائع کر دیا جس کی تصدیق پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ہو رہی ہے روہ سال اپریل کے آخر میں اور مئی کے شروع میں قومی سمدی کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہدایت پر حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے تھے جو بظاہر کامیاب لگ رہے تھے مگر اچانک اچانک ناکام ہو گئے سپریم کورٹ کے احکامات بھی درمیان میں تھے مگر ناکام ہو گئے پھر حکومت نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات چیئرمن پی ٹی آئی کی وجہ سے ناکام ہوئے بعد میں پی ٹی آئی کے رنو ماساد امت نے تصدیق کی کہ ہمیں حکومت سے الیکشن کی تاریخ لے لینی چاہیے تھی مگر چیئرمن پی ٹی آئی نے انکار کر دی آسد امر جو بات کر رہے تھے اس سے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے دو آرہ کین یعنی وزیر خزانہ عساق دار اور وزیر قانون آزم رضی طارع کے موقف کی تصدیق ہو رہی تھی ان دونوں وزران نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ الیکشن کی تاریخ پر تقریباً اتفاق ہو گیا تھا لیکن جب وہ اپنے چیئرمن سے بات کر کے آئے تو مذاکرات ناکام ہو گئے وزیر قانون آزم رضی طارع نے ہمارے پروگرام میں جب یہ حقائق سامنے رکھے تھے تو اس کے اگلے دن مذاکرات میں شامل تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنوما نے اس بات کی تزدیق کر دی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ وزیر قانون آزم رضی طارع کی بات حرف بحرف درست ہے اور ہم نے یہ خبر اس دن عوام کے سامنے بھی رکھی تھی وزیر قانون آزم رضی طارع نے کل کہا تھا کہ مذاکرات کے آخری دور میں تحریک انصاف کے لینوما شامل مطقریشی فواد چودری اور علی زفر نے تیس ستمبر یا یکم اکٹوبر کو نئے انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کر لیا تھا پھر علی زفر شامل مطقریشی اور فواد چودری نے دس منٹ کا وقفہ لیا اور عمران خان کو فون کیا پھر واپس آئے تو وہ بہت پریشان تھے اور انہوں نے کہا کہ تجویز تو اچھی تھی لیکن عمران خان نے فوری اسمبلیاں تحلیل کرنے کی شرط لگا دی ہے اس لئے مذاکرات ناکام ہو گئے اور آج اس وقت مذاکرات میں شامل تحریک انصاف کے ایک رہنوما نے تزدیک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی بات حرف بحرف درست ہے اب یہ تو تھا الیکشن حاصل کرنے کا وہ موقع جو چیئرمن پی ٹی آئے نے روہ سال ضائع کر دیا لیکن اس سے ایک سال پہلے بھی پی ٹی آئے الیکشن حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع گما چکی ہے گزشتہ سال پچیس مئی کو یعنی حکومت جانے کے صرف ڈیڑھ مہینے کے بعد اپنے لانگ مارس سے پہلے چیئرمن پی ٹی آئے نے ایک بھرپور کیمپین چلائی اور پھر وہ حکومت کو فوری الیکشن کے لیے مجبور کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے لیکن پھر انہوں نے ایک ایسی چال چلی جو خود ان پر الٹی پڑ گئی اور فوری الیکشن حاصل کرنے کا سنہری موقع حاصل سے نکل گیا نون لی مسلسل یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ گزشتہ سال مئی میں نواز شریف نے وزیر آدم شباز شریف کو اسیمبلی تحلیل کرنے اور الیکشن میں جانے کا کہہ دیا تھا وہ شباز شریف نے پچھلے سال پچیس میں اسیمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کرنا تھا اور یہ بات تحریک انصاف کو بتا بھی دی گئی تھی مگر چیرمن پی ٹی آئی نے کریڈٹ لینے کے لیے پھر بھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو نواز شریف نے شباز شریف کو اسیمبلی تحلیل کرنے سے روک دیا کیونکہ چیرمن پی ٹی آئی اپنی زد پر اڑ گئے تھے نون لی مسلسل یہ دعویٰ کر رہی تھی اور پھر روہ سال جنرل باجوہ نے بھی تذدیق کر دی کہ گزشتہ سال انیس مئی کو نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے دن وزیر آدم شباز شریف مصطفی ہو جائیں گے اور پھر الیکشن کرا دیا جائیں گے لیکن ہم نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کی وجہ سے نواز شریف کو دس دن بعد وزیر آدم کے مصطفی ہونے پر منع لیا یہ بات چیرمن پی ٹی آئی کو بھی پہنچا دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ لانگ مارس کا اعلان مت کریں لیکن چیرمن پی ٹی آئی نہیں مانے اور لانگ مارس کا اعلان کر دیا تو حکومت بھی مصطفی ہونے سے پیچھے ہڑ گئی حال ہی میں پرویس خٹک نے بھی اس بات کی تذدیق کر دی عمران خان اپنے ملیڈی ٹرائل کا بھی بار بار دعویٰ کر رہے ہیں مگر آج اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بہت عام پیش رفت ہوئی آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد اس وقت چیرمن پی ٹی آئی کے سر پر متعدد کیسز میں تلوال رٹک رہی ہے لیکن ایک کیس ایسا بھی ہے جس میں خود ان کے مطابق انہیں ٹرائل کا سامنا سویل عدالتوں میں نہیں بلکہ فوجی عدالتوں میں کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ کیس ہے سویلینز کے خلاف ملیٹری ٹرائل کا اور آج سپریم کورٹ میں اس کیس سے متعلق ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کیونکہ اٹرانی جنرل نے آئی ٹرائل سے متعلق اہم معاملات پر عدالت کو یقین دیہانی کرواتی ہے اٹرانی جنرل نے ہدایت لینے کے بعد آج عدالت کو یقین دیہانی کروائی ہے کہ ملیٹری کوٹس کی طرف سے دیے جانے والے فیصلوں میں تفصیلی وجوہات موجود ہوں گی اور گریفتار افراد کو ملیٹری ٹرائل میں پرائیوٹ وکیل کرنے کا مکمل اختیار ہوگا اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ بادیوں نظر میں گریفتار ایک سو دو ملزیمان میں سے کسی کو سزائے موت یا چودہ سال کی سزا نہیں دی جائے گی مگر ملزیمان کو اپیل کا حق دینے سے متعلق اٹرانی جنرل نے عدالت سے مزید ایک ماہ کا وقت دینے کی استعدا کر دی ساتھ ہی چیف جسٹس نے تمام فرقین پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر مارشل لاؤ جیسی صورتحال کبھی ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی اور اگر حکومت چلی بھی گئی تو عدالت حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ ذمہ داروں سے جواب لے گی آسامات کے آغاز میں اٹرانی جنرل نے کہا کہ پچھلی سمات پر نو مئی کو منصوبہ بندی سے کیے گئے حملوں کی تفصیلات سامنے رکھیں تصاویری شواہیت سے ثابت ہے کہ حملے میں ملوث تمام افراد کے چہرے واضح تھے صرف ایک سو دو افراد کو بہت محتاط طریقے سے گریفتار کیا گیا دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو نو مئی کو ہوا ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جیسے مظاہر اکبرڈکوی نے سوال کیا کہ کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں دیا گیا جس پر اٹرانی جنرل نے جواب دیا کہ جو نو مئی کو ہوا اس کی اجازت مستقبل میں دوبارہ نہیں دی جا سکتی جو نو مئی کو واقعات ہوئے اس کا رد عمل بھی اسی طریقے سے آنا تھا عضالت کا سوال یہ ہے کہ گریفتار افراد کو منصفانہ اور فیر ٹرائل کا حق ملے گا یا نہیں آرمی ایکٹ کے مطابق اگر کوئی سیویلین افواج کا ڈسپلن خراب کرے تو ابھی قانون کے دائرے میں آتا ہے تو چیف جسٹس عمرتہ بدیال نے رباس دیئے کہ افواج کا ڈسپلن کیسے خراب ہوا فوجی افسر کے کام میں رکھنا ڈالنا اور ڈسپلن خراب کرنا قانون میں درج ہے یا اخذ کر لیا گیا ہے جس پر ٹاری جلل نے جواب دیا کہ یہ آرمی ایکٹ میں درج ہے تو جسٹس یایا افریدی نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرہ ایکار سے باہر ہے جس پر ٹاری جلل نے جواب دیا کہ جی آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا اس پر جسٹس یایا افریدی نے پھر سے سوال اٹھایا کہ فوجی ہو یا سیویلین کیا آرمی ایک کے تحت ٹرائل میں آنے والے بنیاد انسانی حقوق سے باہر ہوں گے اس دوران جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ کیا کسی آرمی افسر کو زخمی کرنا اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے روکنے کے مترادف ہوگا بنیاد انسانی حقوق کے بغیر تمام جرائم پر کوٹ مارشل کی سزا لگتی ہے ایک طرف درج ہے کہ ریاست انسانی حقوق سے ماورہ کوئی قانون نہیں بنا سکتی دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مقصود قانون میں تو انسانی حقوق کا اطلاق ہی نہیں ہوتا میں آپ کی دلیل کی منطق سمجھنے سے قاسر ہوں تو اٹرونی جنرل نے کہا کہ عدالت کو ملیٹی ٹرائل کا طریقہ ایکار بتانا چاہتا ہوں جس پر جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ ملیٹی ٹرائل کا طریقہ ایکار بتانے کی کیا ضرورت ہے جب بنیادی حقوق کا اطلاق ہوتا ہی نہیں اس دوران چیف جسٹس نے اٹرونی جنرل سے کہا کہ آپ جو بتانا چاہتے ہیں بتائیں عدلیہ کی آزادی انصاف کی بنیاد ہے مسٹر اٹرونی جنرل دوہزار پدرہ میں جو آئین کو پسے پشت ڈالا گیا تھا وہ اب نہیں ہو رہا فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف کسی آزادانہ فورم پر اپیل کا حق بنیادی حقوق کی زمانت ہے ملزمان کو اپنے دفاع کے لیے فوجی عدالتوں میں بہت کم وقت دیا جاتا ہے تو اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ ملیٹری ٹرائل میں ملزمان کو اپنے دفاع کا پورا وقت دیا جاتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں بھی فیصلہ کسرت رائے سے ہوتا ہے سزائے موت کی صورت میں فیصلہ دو تہائی سے ہونا لازمی ہے جس پر چیف جسٹس نے نماز دیے کہ سزائے موت کا موجودہ کیس سے تعلق نہیں ہے جس پر اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ بادیوں نظر میں نو مئی کے واقعات میں گرفتار ایک سو دو ملزمان میں سے کسی کو سزائے موت یا چودہ سال کی سزائے نہیں دی جائے گی جس پر جسٹس آئیشہ ملک نے نماز دیے کہ ٹرائل سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سزائے چودہ سال کے بجائے دو سال تک کی ہوگی جس پر اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ ملیٹری عدالت میں عمر قید یا سزائے موت بیرونی سازش میں ملوث ہونے پر دی جاتی ہے عدالت کو یقین دیہانی کراتا ہوں کہ ملیٹری کورس کے فیصلے میں تفصیلی بجوہات دی جائیں گی یقین دیہانی کراتا ہوں کہ گرفتار افراد کو ملیٹری ٹرائل میں پرائیوٹ بکیل کرنے کا مکمل اختیار ہوگا جس پر چیف جسٹس نے نماز دیے کہ اس کیس میں جو بھی ہوگا وہ قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے آپ کے مطابق ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا بلکہ تفتیش چل رہی ہے جس پر اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی تک کسی ملزم کا ملیٹری ٹرائل شروع نہیں ہوا تو چیف جسٹس نے نماز دیے کہ ملیٹری ٹرائل شروع ہونے سے قبل عدالت کو آگاہ کیا جائے گا نوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے اور ٹرائل کھلی عدالت میں ہوگا تو اٹرونی جنرل نے کہا کہ ٹرائل کے دوران ملزمان کے اہل خانہ اور وکلا کو آنے کی اجازت ہوگی اس دوران جسٹس مظاہر اکبرنکوی نے نماز دیے کہ ملزمان کو سیل میں رکھا گیا ہے یا کمروں میں جس پر اٹرونی جنرل نے کہا کہ ملزمان کو جیل میں ہی رکھا گیا ہے لیکن دہشت گردوں کی طرح نہیں رکھا گیا ہے گریفتار افراد کو تمام تر ضروری سہولتیں دی گئی ہیں تو چیف جسٹس نے نماز دیے کہ گریفتار افراد کو دماغی اجسمانی مشکلات کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس دوران درخواست گزار کے وکیل عطیف خوصہ نے عدالت سے کہا کہ اٹرونی جنرل بہت ماہرانہ طریقے سے کیس لے کر چل رہے ہیں اٹرونی جنرل یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ فوجی تحویل میں ملزمان کو کیسے رکھا گیا ہے حکومت کو قانون سازی کرنے سے کون روک رہا ہے ٹرائل کے لیے قانون میں ترمیم کر کے عدالتیں کیوں نہیں بنا دیتے زیاہ لک کے مقصے ملیٹری ٹرائل ہو رہے ہیں جس پر چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ یہ زیاہ کا دور نہیں ہے مارشل لاو نہیں لگا ہوا ہے اگر مارشل لاو جیسی صورتحال کبھی ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی اس دوران اٹرونی جنرل نے ملیٹری ٹرائل سے متعلق ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے معاملے میں عدالت سے مولت کی استعدا کر دی اور کہا کہ اس معاملے پر بہت محتاط رہ کر غور کی ضرورت ہے ایسے چلنا ہوگا کہ عالمی سطح پر ملکی پوزیشن متاثر نہ ہو کچھ چیزوں کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں بہت کچھ ذہن میں رکھنا ہوگا جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہے تو اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ ایک ماہ کا وقت دے دیا جائے جس پر چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ حکومت چلی بھی گئی تو عدالت حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ ذمہ دار سے جواب لے گی ہم کسی ریٹائر جج کو 102 افراد سے ملاقات کے لیے فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں جس پر اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ اس حوالے سے میں آپ کو انچیمبر بتاؤں گا جس پر چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا زیر حراست افراد سے متعلق گزشتہ حکم برقرار رہے گا تو اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت مزید سماعت ایک مہا کے لیے ملتوی کر دے کل بوشن اور جاسوسی میں پکڑے گئے دیگر حساس مقدمات متاثر ہو سکتے ہیں تو چیف جسٹس نے نماز دیتے ہوئے کہا کہ عدالت باہیمی مشاورت سے سماعت کی آئندہ تاریخ کے بارے میں آگاہ کرے گی یہ بتائیں کہ نو مئی وقت کے واقعات کے ملزمان کو کن حالات میں رکھا گیا ہے اٹرونی جنرل کیا یہ ممکن ہے کہ وکلا کا ایک گروپ جائزہ لے سکے تو اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ وکلا کا گروپ تو نہیں ملزمان کے اہل خانہ کو ملوائے جا سکتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے ہیں کہ انہیں کن حالات میں رکھا گیا ہے جس پر چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ تو ایک ریٹائر جج تو جائزہ لے سکتے ہیں کہ جیل رولز کا اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں اس دوران سپریم کورٹ نے درخواست گزار ہو کے ملیٹری ٹرائل کے خلاف حکم امتنا دینے کی درخواست مسترد کر دی اور چیف جسٹس نے مزید رماز دیتے ہوئے کہا کہ جب ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تو کیسے حکم امتنا دے دیں جبکہ سمات کے آخر میں حکومت کی مدد ختم ہونے کے معاملے پر اٹرونی جنرل نے کہا کہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے لیے نگران حکومت بھی قانون سازی کر سکتی ہے اور آرڈیننس بھی لا سکتی ہے جس کے بعد کیس کی مزید سمات یکم آگست تک ملتوی کر دی گئی اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اٹرونی جنرل نے اپنے دلائل میں یقین دھیانیاں کروائی ہیں اور کہا ہے کہ تحقیقات کے دوران جو اب بھی جاری ہیں اس میں بادیوں نظر میں ملزمان کے خلاف کوئی ایسا جرمائید نہیں کیا گیا جس میں سزائے موت یا طویل مدت کی سزا شامل ہو اور اب تک کسی بھی ملزم کے خلاف ملیٹری ٹرائل شروع نہیں ہوا اور نہ ہی عدالت کو آگاہ کیے بغیر ایسا کیا جائے گا یہ بیقین دھیانی کرائی گئی ہے کہ ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق ہوگا اور ملزم کے اہل خانہ کیس کی کاروائی میں شرکت کر سکتے ہیں اور ملزمان کے خلاف فیصلوں میں تفصیلی وجوہات بھی شامل ہوں گی اس کے علاوہ ٹرائل کے دوران جو ثبوت ریکارڈ کیے جائیں گے وہ قانون کے مطابق کیے جائیں گے اور ایسا زابطہ اپنایا جائے گا جس کا اطلاق عام دائرہ کار رکھنے والے کرمینل کورس پر ہوتا ہے اٹرانی جنرل نے یہ بھی یقین دھیانی کروائی ہے کہ ٹرائل میں جو فیصلہ دیا جائے گا وہ وجوہات پر مبنی ہوگا جس کے بعد عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ مسلمان کو اپیل کا حق دینے کے معاملے پر اٹرانی جنرل کو ہدایات لینے کا وقت دیا جاتا ہے اور کیس کی مدید سماک یک اماؤگست تک ملتوی کی جاتی ہے یعنی اٹرانی جنرل نے ایک ماہ کا وقت مانگا تھا جبکہ عدالت نے انہیں دس دن کی مولت دی ہے پرام ایک بری شامل کرتے ہیں وضیع آدم شباز شریف اس خواہش اور امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ نو ماہ کا سٹینڈ بائی مہائدہ آخری مہائدہ ثابت ہو اور پھر پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے مگر ایسا کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ماضی میں بھی حکومتیں یہی دعوے کرتی رہی ہیں اور پھر کسی حکومت کے جاتے ہی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑا اور کوئی حکومت آئی ایم ایف کا پروگرام ہی مکمل نہیں کر سکی اور جاتے جاتے اسے ڈی ریل بھی کر گئی موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جو تنخوادار طبقہ پہلے سے ٹیکس دیتا ہے اس پر ٹیکس بڑھا دیا پہلے سیلز ٹیکس سترہ سے اٹھارہ فیصد کر دیا جو امیر اور غریب کو ایک جتنا متاثر کرتا ہے پہلے سے ٹیکس دینے والے اداروں پر ٹیکس کا اور بوجھ ڈال دیا مگر ذرات کنسٹرکشن اور ریٹیل سیکٹر کی آمدنی پر اسی طرح ٹیکس لگانے کو حکومت تیار نہیں ہے پھر خبر آئی کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت اگری کلچر اور کنسٹرکشن سیکٹر کی آمدنی پر بھی ٹیکس لگے گا مگر آج وزیر خزانہ اس آگڈار نے اسے افواق قرار دے دیا اور صاحب انکار کر دیا ایک افواق چلی اور میں نے قریبا درجل اخواروں میں پچھلے چاند روز میں پڑھا آئی ایم ایف معاہدہ سکت شرائط جاری زراعت اور تعمیرات لگایا جائے سر آپ کی ویڈنس میں اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی ویڈنس میں میں یہاں ایک کٹیگوری سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا نہ زراعت پر نہ اپنا کنسٹرکشن ریل سٹیٹ جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی آئی ایم ایف کا پروبام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں جتنے ہمارے پروبام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں اب دلچس بات یہ ہے یہ خود وزیر خزانہ نے لیٹر آف انٹینٹ میں آئی ایم ایف کو لکھ کر دیا ہے اور پھر آئی ایم ایف نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان اس مالی سال میں چار سو ایک ارب روپے کا پرائیم ری سپلس دے گا اور اس کے لیے اقدامات کیا جائیں گے اور ان اقدامات میں ان سیکٹرز کو ٹارگٹ کرنا شامل ہے جو پوری طرح ٹیکس نہیں دیتے جیسا کہ اگری کلچر اور کنسٹرکشن سیکٹر یہ خود آئی ایم ایف کو وزیر خزانہ نے لکھ کر دیا اور پھر آج افواق قرار دے کر انکار کر دیا اگری کلچر ملکی معیشت کا 22% ہے جبکہ ٹیکس میں اس کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے صوبائی معاملہ ہے اور حکومت میں آئی ایم ایف کو صوبائی سرپلس کی کمٹمنٹ بھی دی ہے اگری کلچر اور کنسٹرکشن سے ٹیکس اکھٹا کرنے کی کمٹمنٹ دی ہے مگر اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انکار کر دیا ہے غریب کسان پر ٹیکس نہ لگائی ہے مگر صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑے زمیداروں کو تو آمدنی پر پوری طرح ٹیکس دینے پر مجبور کیجئے اور کنسٹرکشن ریٹیل سیکٹر کو بھی اسی طرح ٹیکس نیٹ میں لائیے ورنہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے دعوے مت کیجئے کیونکہ پاکستان کا ٹیکس تو جی ڈی پی تقریباً سرڈے نو فیصد ہے اور بھارت کا سترہ فیصد یہاں تک کہ نیپال کا ٹھارہ فیصد ہے ایسے چلے گا تو ملک کیسے چلے گا اور کیسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا پرائم کے آخر میں بات کریں گے ایک اور اہم پیشرفت کے حوالے سے بائیس دن بعد اسمبلی کی مدد ختم ہو جائے گی حکومت واضح کر چکی ہے کہ اسمبلی مدد ختم ہونے سے پہلے ہی تحلیل کر دی جائے گی اور پھر نوے دن میں عام انتخابات ہوں گے اس دوران ملک میں نگران سیٹ اپ ہوگا مگر ابھی نگران حکومت کے قیام کے حوالے سے کوئی اہم پیشرفت نہیں ہو سکیا ذراعہ سے خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے نگران سیٹ اپ اور دیگر اہم امور پر مشاورت کے لیے نون لیگ کی پانچ رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس کمیٹی مایاز صادق، سادھ رفیق، خواجہ آسے، ویسن اکبار اور عساق دار شامل ہے کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی اب یہ اہم بات ہوگی کیونکہ ایم قیم سے ملاقات کر کے وزیراعظم نے یقین دھیانیاں کرائی ہیں ایم قیم کو وزیراعظم سے بہت امید ہے مگر وزراء واضح کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے وہ پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے الیکشن کمیشن نے بھی یہ واضح کر دیا ہے مگر ایم قیم کہہ رہی ہے کہ اگر آئینی ترمیم درکار ہے پورے ملک میں نئی مردم شماری کے تحت جو اسیمبلیوں کی تقسیم ہے صوبوں میں اسے بدلنے کے لیے تو صوبوں کے اندر اسیمبلیوں کی تقسیم تو بدلی جا سکتی ہے بغیر آئینی ترمیم کے حکومت جیسے والے سے موقف نہیں دے رہی ہے ہم نے آج بھی رابطہ کیا کہ اس پر بات کر سکے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے